اسلام علیکم کسے آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہم فلائے سکائے کا جو ریسیور ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کا ارٹینے والی وائر ہے اگر وہ بریک ہو جائے اگر وہ ٹوٹ جائے تو ہم کیسے اس کو ریپلیس کریں گے اس کے علاوہ کوئی بھی اگر ہمارا پاس ریسیور ہے اگر اس کے جو ریٹینے والی وائر ہے اگر وہ بریک ہو جگہ وہ ٹوٹ جائے تم کیسے ریپیر کریں گے جیسے یہ والی وائر اب اس میں یہ والی وائر لگی ہوئی تھی اور ایک اور وائر تھی ریٹینے کی وہ ٹوٹ گئی تھی تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے چینج کریں گے کون سی وائر کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کی وائر جو ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں لیپٹوپ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ وائر یوز کی جاتی ہیں اب وہاں سے نکال سکتے ہیں یا آپ اگر آپ کو یہ نیو مل گئے تو وہاں سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے اب یہ والی وائر جیسے یہ والی یہ جو وائر ہے یہ میں نے لیپٹوپ سے نکالی تھی اب یہ والی وائر بھی ہم اس کے اٹھینے کی طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں اب یہ وائر میں نے اکٹ کر کے الادہ رکھیوں یہ وائر تو میں یہ والی ویوز کروں گا اب یہ جو ریسیور ہے اس کو ہم ایسے ہی ٹیسٹ کریں گے پھر دیکھیں گے اس کی کتنی رینج ہے اور پھر یہ جو وائر یوز کریں گے ہم جب یہ ریلٹینہ لگائیں گے اس میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی رینج کتنی ہوتی ہے اور اس کو پاور دینے کے لیے ہم ای پی ایم ہمارا پر جو فلائج کنٹرولر ہے اس کو ہم یوز کریں گے وہاں سے ہم فائی وولڈ مل جائیں گے اور وہ جو پاور ہم اس ریسیور کو دیں گے پہلے ہم اس کو پاور دیتے ہیں ہم فائی وولڈ کا چارج لے لیتے ہیں اس کو ہم اس ای پی ایم کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہ ای پی ایم ہمارا آن ہو گیا اب ای پی ایم سے ہم فائی وولڈ لیں گے اور وہ ہم اس کو دے دیں گے ریسیور کو اب یہاں پہ جو نیچے والی سب سے نیچے وہ نیکٹیو ہوتی ہے اور سینٹر میں جو وائر ہوتی ہے وہ پوسٹیو وائر ہوتی ہے اب ہم اس کو یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں اب جیسے ہم اس کو یہاں پہ کنیکٹ کر دیا تو یہاں پہ یہ لائٹ بلنگ ہونا شروع ہو گیا مطلب ریسیور میں پاور مل گیا اب اس کے بعد ہم ٹرانس میٹر آن کرتے ہیں اب جیسے ہم نے ٹرانس میٹر آن کیا تو یہ جو ریسیور کی لائٹ ہے وہ ایک سولیڈ ہو گی اس کا مطلب کہ ان دونوں کا کنیکٹشن ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں ابھی اس کا فول سگنل شروع کر رہا کیونکہ یہ قریب ہے تو اس لئے اگر یہاں پہ الٹینا نہ بھی لگاؤ تو اس نے فول سگنل شروع کرنے اب میں اس کی رینج آپ پوچھا کر رہا ہوں گا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رینج کتنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم الٹینا لگا کے دیکھیں گے کہ پھر اس کی کتنی رینج انکریز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایرر بھی جو ہے ایرر بھی زیادہ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں جیسے ہم سیٹیں کے اوپر جا رہے ہیں اب اس کا ایرر بھی دیکھیں یہ نائنٹی نائن پرسن ہے اب یہاں پہ آگے تھوڑا سا اوپر جائیں گے یہاں سے تو اس کے جو سیگنل ہیں وہ لاؤسٹ ہو جائیں گے اب سیڈیوں کے فل اوپر نہیں آئے تو یہ دیکھیں اس کے سیگنل لاؤسٹ ہو گئے اب دھورا سے نیچے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ کبھی 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 کنیکٹ ہو جاتا ہے سیگنل پکڑ دیتا ہے ابھی دیکھیں اب اس نے سیگنل پکڑ لیے یہاں تک لیں اب یہ اس جگہ پہ رکھیں گے تو یہاں پہ سیگنل کبھی آ جاتے کبھی چل جاتے ہیں اب یہ جو رسیور ہے اس کی پاور جائیں اسے ہم کھٹ کرتے ہیں اسے مثلا موائرز کو یہاں پہ اتار دیتے ہیں یہاں پہ اے پی اے پی اے اس کی پاور ہم اتار دیتے ہیں جس سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم اسے اب ہم یہاں پہ یہ جو رسیور کی آٹینہ کی وائر ہے وہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کا کور ہم اس سائیڈ پہ ٹاڑ لیا تو اگر یہاں پہ یہ کوئی ایشو ہے تو اگر اس کے ڈانکے وغیرہ میں تو ہم اس جو براش کر کے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اس کا جو یہاں پہ ہے نا اگر مین تارے اس سامنے لگی ہوئی تھی یہاں تو ہم یہ جو وائرہ ایسے اس سائیڈ پہ لگی ہوئی تھی یہاں تو یہاں پہ ہم کنیکٹ کر دیں اسے فل ساف کر کے یہاں سے وہ اتار کے یہاں ہم اس کی جو بیک سائیڈ ہے جیسے یہ بیک سائیڈ ہے یہاں پہ ہم اس کو ٹانکے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے اسے پہلے ہی کیا ہے آپ اسے صرف سول لنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اب اس کی جو اٹینہ کی وائرہ وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور یہ جو لیپ ٹوپ سے ہم نے وائرہ نکالی تھی اس کے اندر ایک وائرہ کے لئے دو وائرہ لگی ہوتی ہیں اور سول لنگ اچھے سے کر لیں گے اس طرح دوسری جو وائرہ اس کو بھی ہم نے ایسے اچھے سے سول لنگ کر لیں اچھے سے ایک لفہ سے سول لنگ کر لیں گے موسیقی اور اب ہم اسے اچھے سے سول لنگ کر لیتے ہیں کہ ٹانکہ پکا ہو جائے اور اپنی ٹانکہ جو ہے اچھے پکا سا کر لینا سول لنگ اچھی کرنی ہے اس کے بھائے اور یہ بھی خیار رہی کہ یہاں پہ جو وائرہ دو وائرہ ان کا اپس میں نہ مل جائے ان کی سول لنگ اپنے اچھے سے کرنی ہے موسیقی 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 اب ہم نے ٹرانس میٹر کون کیا اور جو رسیور کے لائٹ ہے وہ سولیڈ ہو گئی اب یہاں پہ جو سکنل ہے وہ فل شو کر رہا ابھی دیکھیں یہاں پہ سکنل جو ہے وہ فل شو کر رہا اب ہم اس کی رینج چیک کرتے ہیں اب سکنل کے اوپر آئے ابھی دیکھیں سکنل یہاں پہ فل ہے اور ایرر ون پرسنٹ اوپر سکنل ہے اب یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ آگے سکنل جو جائے تھے وہ لاسٹ ہو جائے تھے اور ایرر بھی کافی آرہا تھا ابھی دیکھیں ہم اوپر جا رہے ہیں ایرر پہ ایک پرسنٹ اور سکنل یہاں پہ فل آ رہے ہیں آر ایکس جو ہے وہ سیگنل کو شو کر رہا ہے آر ایکس دیکھیں رہا ہے یہ فل سیگنل شو کر رہا ہے اب ہم یہ دوہ کھول کے باہر جا رہے ہیں اب چھت پہ ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ فل سیگنل آ رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ رینج انکریز ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں فل سیگنل شو کر رہا ہے امید کرتا ہم آپ لوگوں کو یہ سمجھ لگیا ہوگا کہ ہم کیسے الٹینہ چینج کر سکتے ہیں کسی ورسیور کا اگر اس کا وہ تارا کر ٹوٹ گیا گیا اس کا الٹینہ ٹوٹ گیا امید کرتا ہم کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نیو ہیں میرے چینجل کو تو میرے چینجل بھی سبسکرائب کر دیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیے گا